ہاجی جب ہج کے میدان میں ہوتا ہے اور آسمان سے فرشتہ ہج کے دن نو تاریخ کو عرفہ کے میدان میں آ کر کہتا ہے اے ہاجیوں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والو جاؤ آج اللہ نے تمہیں گناہوں سے پاک وصاف کر دیا ہے آج تم گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جیسے دھوبی کی بھٹی میں کپڑے کا میل کچھ ہیل ساف ہو جاتا ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیڑ سے پیدا ہونے کے بعد گناہوں سے پاک وصاف ہوتا ہے جیسے وہ گناہوں سے بلکل پاک وصاف ہوتا ہے ایسی اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیا سارے گناہوں کو اس سے تمہیں پاک کر دیا اے ہاجیوں اپنے ملک میں جانے کے بعد اپنی بستی میں جانے کے بعد پھر سے تم اپنے آپ کو سیاہ مت کر لینا جاؤ آج تمہارے اوپر سے گناہ مٹا دیے گئے ہیں اور تمہیں پیدا ہونے والے بچے کی طرح کر دیا گیا ہے اس کپڑے کی طرح کر دیا گیا ہے جس کو دھوبی کی بھٹی میں جانے کے بعد اس کا میل و کچھل ساف ہو جاتا ہے گندگی ساف ہو جاتی ہے تمہیں کپڑے کی طرح دھل دیا ہو ساف کر دیا ہے جہاں فرشتہ یہ اعلان کر کے خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو ختم کر دیا مٹا دیا ایسے موقع پر بھی اللہ اس حج کے میدان میں بھی ان لوگوں کے گناہ نہیں مٹاتا ہے جو کسی پر ظلم کر کے حج کرنے آئے ہیں یا کسی کی دکان پر ناجائز قبضہ کر کے یا ایک دو بالش زمین کسی کی داب کر اس پر ظلم کر کے حج کے میدان میں پہنچے اور حج کرنے آئے جب تک بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اللہ حج کے میدان میں بھی اس کو معاف نہیں کرے گا اپنا حق ماف کر سکتا ہے اللہ لیکن اگر آپ نے اللہ کے بندے کا حق مارا ہے تو جرجی صاحب اپنا حق ماف کر سکتے ہیں اس آدمی کی اگر آپ نے زمین دابی ہے یا اس پر ظلم کیا ہے تو اس کا ظلم ہم تھوڑی ماف کر دیں گے آپ نے ظلم اس کی اوپر کیا ہے یہ اس کا حق ہے وہ چاہے تو ماف کرے چاہے تو نہ کرے جرجی صاحب اپنا حق ماف کر سکتے ہیں دوسرے کا نہیں اللہ کہتا کہ میں اپنا حق چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں لیکن میرے بندے کا مارا ہے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا ہم معاف نہیں کریں دنیا میں معاملے صاف کریں دنیا میں معاملے صاف کریں اسی لیے جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے پڑھانے سے پہلے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ جس آدمی کا جنازہ میں پڑھانے جا رہا ہوں اس مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے کون پوچھتا ہے آپ اپنے علاقے کے ملہ اور مولویوں کو بتائیے کتنے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں اس کے بینہ جنازہ ہے ہی نہیں لیکن بتائیے کتنے لوگ پوچھتے ہیں کتنی بستیوں میں میں جاتا ہوں جنازہ سامنے خدا پڑھا دیا اللہ اکبر ہو گئی ماز پڑھا دی گئی اڑھایا جنازہ چلا گیا لیکن جنازہ پڑھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ میت کا جنازہ پڑھانے سے پہلے اس کے رشتہ داروں کو سامنے لاکر اس کے بیٹے اس کی اولاد کو سامنے لاکر پوچھے کہ مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے اور جنازہ میں صفحے لگ جائیں تو پوری پبلک سے پوچھا جائے کیا مرنے والے کا کسی کی اوپر کوئی قرض تو نہیں تھا اگر ایک بھی آدمی کھلا ہو کر یہ کہہ دے کہ مرنے والا میرا قرض دار تھا مرنے سے پہلے اس نے قرضہ لیا تھا اور قرضہ دیئے بغیر مر گیا تو پھر اس کی اوپر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا سن رہے ہیں آپ پھر اس پر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا پھر اس کے گھر کا کوئی آدمی کھلا ہو کر اس کا بیٹا یا اس کا بھائی کھلا ہو کر یہ کہے گا کہ اپنے باپ کا قرضہ میں ادا کروں گا جب بیٹا یا گھر کا کوئی وارث یہ کہے کہ میں اس میت کا قرضہ میں ادا کر دوں گا اتنا اتنا روپیہ تمہارا قرضہ میں دے دوں گا جب اس بات کی گارنٹی جب کوئی لے گا تب اس کا جنازہ پڑھا جائے گا آپ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا معاملہ ہے یہ بندوں کا معاملہ ایک آدمی مر گیا دنیا سے چلا گیا اس کے ساتھ اس کی نیکیوں کا دروازہ بھی بند ہو گیا لیکن اس کے باوجود میرے بھائیو اس کا جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا جائے گا کیا اس کی اوپر کسی کا قرض تو نہیں تھا کوئی معاملہ تو نہیں تھا اور اگر نکل گیا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا جب تک کہ اس کے رشتہ دار یہ نہ کہیں کہ اس کا قرضہ کیا اس کا معاملہ میں ادا کر دوں گا میرے پیارے ساتھیوں ذرا پسند ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اس دنیا سے جانے والے انتقال میں دو یا تین دن باقی رہ جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں لوگو اگر میرا کسی کی اوپر کوئی قرض ہو تو وہ آج لے لے قیامت کی دن میں نہیں دے انتقال سے دو تین دن پہلے لوگو اگر میرے اوپر کسی کا قرض ہو تو وہ دو تین وہ مجھ سے لے لے ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے تین درہم ہیں آپ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کی تین درہم اس کے عدا کر دیے جائے اس صحابی نے اسی وقت ان کے تین درہم دے دیے آپ نے فرمایا لوگو جب میری روح کف سے انسوری سے پرواز ہو جائے جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ سے پہلے پوچھ لینا کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے اگر کوئی ملتا ہے تو اس کا قرض عدا کر دیا جائے اس کے بعد میرا جنازہ پڑھایا جائے اور پھر مجھے قبرستان میں دفن کر دیا جائے مجھے غور کیجئے میرے بھائیو یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کے لئے ہم مقام محمود کی دعا کرتے ہیں اور نماز کے بھارتان کے بعد اور اس کا حال یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو پوچھا گیا کوئی قرض تو نہیں تھا جواب کا عیزہ نہیں ملا سب سے پہلے ابو بغر صدیق نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی پھر عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھی پھر عثمان غنی نے نماز جنازہ پڑھی پھر حضرت علی نے پڑھی مسئلہ یاد رکھنا اللہ کے رسول کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی اللہ کے نبی کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی حجرے میں تھے ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے پڑھتے گئے پہلے ابو بغر صدیق نے پڑھی پھر عمر فاروق نے پڑھی پھر عثمان غنی نے پڑھی پھر حضرت علی نے پڑھی پھر ایک ایک صاحب آبات میں آتے گئے پڑھتے گئے ایک ایک کر کے پڑھتے جاتے نکلتے جاتے یہاں تک کی بات میں عورتوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی اور سب سے لاشٹ میں بچوں نے نماز جنادہ پڑی اسی کو پڑھتے پڑھتے اور لوگ دیکھنے آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً آج کے موجودہ ٹائم کے لحاظ سے 32 آورز انتقال کے بعد 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا اور اس کے بعد جب آپ کو دفنا دیا گیا مٹی آپ کی ہو جاتی ہے تو حضرت ابو بغصدیق جب تک خلیفہ رہے اعلان کرتے رہے لوگوں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض کسی کی اوپر ہو تو وہ مجھ سے لے لے لیکن ابو بغصدیق دو سال تک خلیفہ رہے دو سال تک برابر اعلان کیا لیکن کوئی نہیں آیا پھر حضرت عمر فاروق کا زمان آیا حضرت عمر فاروق کے پورے دس سال تک اعلان ہوتا رہا اگر نبی اکرم کا قرض کسی کے اوپر ہو اگر کسی نے نبی کو قرض دیا ہو اور اس کا قرض باقی ہو تو وہ عمر سے آگر لے لے حضرت عمر فاروق کے دس سال کی خلافت میں بھی کوئی قرضہ لینے نہیں آیا حضرت عثمان غنی کا جب زمانہ آیا تو بارہ سال تک اعلان کیا جاتا رہا اگر نبی اکرم نے کسی سے قرض لیا ہے تو وہ آگر مجھ سے قرض لے لے میں نبی کا قرض دینے کے لیے تیار ہوں لیکن بارہ سال تک عثمان غنی کے زمانے میں بھی کوئی قرض لینے نہیں آیا ذرا اندازہ لگائیے کہ قرضے کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے خود اعلان کر رہے ہیں اگر کسی کا قرض میری اوپر ہے تو لے لے ایک اٹھتے ہو کہتے ہیں کہ میرے دین دیرہ میں آپ نے دلوا دیئے پھر کوئی نہیں ملا ابو پگر صدیق نے دو سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا عمر فاروق نے دس سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا عثمان غنی بھی کہتے رہے کہ نبی کا قرض کسی کی اوپر ہو تو وہ مجھ سے لے لے لیکن بارہ سال تک کسی نے کوئی قرض نہیں مانگا غور کرو کہ قرض کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے کیونکہ قرض دار آدمی کی روح لٹکتی رہتی ہے زمین و آسمان کے بیچ میں میرے پیارے ساتھیوں جب تک اس کا قرضہ دا نہ کر دیا جائے میرے بھائیوں یہ معاملہ بڑا جی کو غریب رہتا ہے آئیے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے حقوق اللہ اللہ معاف کر سکتا اپنا حق لیکن بندے کا حق معاف نہیں کرے گا اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے تو پہلی فرصت میں قرض ادا کر دیں پہلی فرصت میں قرض ادا کر دیں کیونکہ نمازیں بیکار ہو جاتی ہیں روزیں بیکار ہو جاتے ہیں حج بیکار ہو جاتا ہے حج اسی لئے فرمایا کہ قرضہ لے کر حج جیسی عبادت بھی آپ کرنے نہیں جا سکتے ہیں قرضہ لے کر قرمانی آپ کر سکتے ہیں لیکن ایک وعدہ کیجئے قرضہ جس آدمی سے لے رہے ہیں اس سے وعدہ کیجئے کہ ایک مہینے میں میں آپ کا قرضہ دے دوں گا آپ مجھے بارہ ہزار پندرہ ہزار روپے بطور قرض دے دیجئے تاکہ ہمیں خصی لے لیں اور قربانی کر دیں قرضہ لے کر قربانی کی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ ہم اس کا قرضہ دا نہیں کر پائیں گے تو پھر قرضہ لے کر قربانی کرنا بھی آپ کے لئے جائز نہیں ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ قرضہ ہم دے سکتے تو ایک مہینہ دو مہینے کی اجازت لے کر قرضہ لے سکتے لیکن قرضہ لے کر حج کرنے نہیں جا سکتے کیونکہ قرضہ دار پر حج ہے ہی نہیں قرضہ دار پر حج نہیں حج تو اس پر فرض ہے جو صاحبِ استطاعت ہو اگر تم وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو اگر وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے استطاعت نہیں ہے تو آپ حج نہ کریں کتنی بری عادت کہاں سے کہاں نکل گیا کہاں بھیل گیا یہاں پہنچ گیا میں تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم اپنے دوستوں کو کھلا سکتے ہیں دشمنوں کو نہیں لیکن اللہ رب العالمین کو بھی کیے وہ اپنے دوستوں دشمن سب کو کھلا تھا مومن و کافر سب کو کھلا تھا یہ ہے رب العالمین اس کے بعد آئیے دوسری آیت پر اوہ احمان الرحیم کتنی بڑی نعمت ہے وہ بڑا ہی رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے اللہ کتنا بڑا مہربان ہے یہ سمجھنے کے لیے بعد میں ہم آپ کو اس طرح بعد میں آئیں گے پہلے یہ سوچئے اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس رحمت کے سو درجے ہیں اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا یہ سمجھ گئے تو پوری تقریف سمجھ جائیں گے اللہ نے کہا میرے پاس رحمت کے سو درجے اللہ نے کہا ملک اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے فرمایا یعنی حدیث قدوسی اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے پاس رحمت کے سو درجے ہیں دنیا میں جو تم رحم و کرم محبت و علفت دیکھ رہے ہو یہ ایک درجہ میں نے دنیا میں اتارا ہے رحمت کے سو درجوں میں سے صرف ایک درجہ میں نے دنیا میں اتارا ہے نینیانوے درجے میں نے اپنے پاس رکھے ہیں اب میں کسی سے پوچھوں رحمت کے کتنے درجے ہیں سو اور دنیا میں اللہ نے کتنا درجہ اتارا ہے ایک صرف ایک ایک مرگی کو دیکھیں آپ مرگی للی کو دیکھتی ہے فوراں بھاگتی ہے لیکن وہیں مرگی جب انڈوں پر بیٹھتی ہے اور انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں اور مرگی جہاں سلک پر دانا چگتی ہے اپنے بچے اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں اچانک بلی کو دیکھتی ہے مرگی تو بھاگتی نہیں ہوں اب آپ دیکھیں وہ مرگی اب بھاگ نہیں رہی ہے کیونکہ جانتی اگر میں بھاگوں گی تو میرے بچے مارے جائیں گے وہ مرگی اپنے پروں سے کھول کر اپنے بچوں کو سمیٹتی ہے اور بلی کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہے اس مرگی کے اندر اپنے بچوں کی محبت اور اپنے بچوں کی الفت کے لیے پروں کا کھول دینا اور اپنے بچوں کا سمیٹ لینا یہ اسی ایک درجے محبت کا حال ہے یہ اسی ایک درجے محبت کا حال ہے نمیاندے درجے نہیں ایک کتیا جب اس کے بچے پیدا کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھئے کتیا بھی ایسی جگہ تلاش کرتی ہے کہ ہم اپنے پیڑ سے اپنے بچوں کو جنم دے سکیں جہاں دوسرے کتے نہ پہنچ پائیں اور خطرناک جانبر وہاں پہنچ کر ہمارے بچوں کو مار نہ ڈالیں آپ نے دیکھا کبھی وہ کتیا بھی ایسی جگہ تلاش کرتی ہے جہاں اس کے بچے محفوظ رہ سکیں یہ محبت اس کتیا کے اندر کس نے ڈالیں ایک بکری کو دیکھئے ایک گائے کو دیکھئے ایک بھائیس کو دیکھئے جب وہ بچہ جنتی ہے تو کتنی غلازت اور گندگی اس بکری کے بچے کے اندر ہوتی ہے وہ بکری وہ بھائیس وہ گائے جب بچہ پیدا کرتی ہے تو اپنی زبان کھول دیتی ہے اور اپنے بچے کے جسم پر لگی ہوئی گندگی کو اپنی زبان سے چاڑتی ہے اور اپنے بچے کو اپنے بچے کو کھلا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر اس بچے میں روح پھونک دیتی ہے اور پھر آپ دیکھئے جب بھائیس یا گائے کا مالک اس گائے کے دودھ کو دھوتا ہے تو گائے اور بھائیس اپنے بچے کو پلانے کے لیے تھوڑا سا دودھ اوپر چڑھا لیتی ہے اوپر چڑھا لیتی ہے تصور کرو اور جب اس کے بچے کو چھوڑا جاتا ہے تو فوراں وہ گائے اور بھائیس دودھ کو نیچے اتار کے اپنے بچوں کو پلاتی ہے یہ محبت یہ انفت اس گائے کے اندر اس بھائیس کے اندر اس بکری کے اندر کس نے رکھی ہے یہ اسی محبت اسی رحمت کے ایک درجے کا حال ہے اسی رحمت کے ایک درجے کا حال ہے اور سنیے جس نے 99 درجے اپنے پاس رکھے ہو وہ کتنا مہربان ہوگا ایک بکری جب اپنے بچے پر اتنا مہربان ہے ایک کتیہ اپنے بچے پر اتنا مہربان ہے ایک مرغی اپنے بچوں کے لیے اتنا مہربان ہے تو سوچئے یہ ابھی ایک درجہ ہے ابھی ہم انسانوں پر نہیں آئے ابھی ہم انسانوں پر نہیں آئے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک جنگ کے اندر کچھ قیدی گرفتار کیے گئے اور گرفتار کر کے ان کو جناب محمد رسول اللہ کے سامنے لائے گیا ایک جنگ کے اندر کچھ قیدیوں کو گرفتار کیا گیا اور ان قیدیوں کو محمد رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جو قیدی قید کر کے لائے گئے جو مجرم قید کر کے لائے گئے ان مجرمین کی لسٹ میں ان قیدیوں کی لسٹ میں ایک عورت بھی تھی اس کا بچہ کہیں شیر خوار بچہ دودھ پیتا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا کہیں کھو گیا تھا دودھ پیتا بچہ یہ عورت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قیدیوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا گیا اس میدان میں اس عورت کو بھی لائے گیا وہ عورت جس بھی چھوٹے بچے کو دیکھتی جس چھوٹے بچے کو دیکھتی جس دودھ پیتے بچے کو دیکھتی اس سے چھید لیتی اور اپنے پستان سے بچے کو لگا کر دودھ پلانے لگتی اللہ کے نبی نے پوچھا ایسا ہی عورت کیوں کر رہی ہے جس عورت کے بچے کو دیکھتی یہ پکڑ لیتی اور اپنے پستان کا دودھ پلانے لگتی ایسا کیوں ہے جواب بلائے اللہ کے نبی اس عورت کا بچہ کہیں گم ہو گیا ہے اس لیے یہ ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے اللہ کے نبی نے اس عورت کی اس محبت کو دیکھا اس عورت کی اس رحمت کو دیکھا جو دوسروں کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے اللہ کے نبی صحابہ کے سوال کرتے ہیں آئے میرے ساتھ ہی ہو اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے اور پھر اس عورت سے کہا جائے کہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دو تو تم کیا امید رکھتے ہو کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی تصور کرو نبی کا سوال جو عورت دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے پھر اس عورت سے کہو کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے تو کیا وہ ڈال دے گی صحابہ آنے کا نہیں ہرگز نہیں اس کی محبت یہ کبھی گوارہ نہیں کرے گی کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے اللہ کے نبی فرماتے میرے ساتھ ہی ہو رب کی رحمت کے سو درجوں میں سے ایک درجہ رحمت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ کے حوالے نہیں کر سکتی ہے جس کے پاس 99 درجہ رحمت ہو وہ قیامت کی دن اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا اس کی رحمت یہ کیسے گوارہ کرے گی کہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دے لیکن بندے گناہ کر کر کے شرک کر کر کے بیداتیں کر کر کے شراب نوشی کر کر کے حرام کھا کھا کر حرام کی کاروبار کر کر کے اپنے آپ کو خود جہنم میں لے جاتے ہیں تو اس میں اللہ کی رحمت پر غزب میں بدل جاتی ہے